الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عمہ یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ بانیان جلسہ حضرین باز 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 حضور مفسر عاظم ہند کے عرص مبارک کی محفل میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات آج کے طلبہ کل کے حفاظ علماء ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ حضرات میں سوچتا یہ ہوں کہ موس لہ دھار بارش کے باوجود آپ کے اس محبوب گاؤں گنگٹی رضا باغ جو حضور مفسر عاظم ہند اس دیار میں بار بار تشریف لاتے رہے اور کافی قیام آپ نے اس گاؤں میں کیا جن لوگوں نے حضور مفسر عاظم ہند کے شب و روز کو دیکھا وہ آج بھی اس اسٹیج پر بھی موجود ہیں اس گاؤں میں بھی موجود ہیں اس علاقے میں بھی موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی حضور مفسر عاظم ہند کی برکتیں اس علاقے کو نصیب فرمائے اب میں سوچتا ہی ہوں کہ رات کا ایک طویل حصہ گزر چکا اب میں کوئی لمبا چوڑا خطبہ پیش کروں عربی میں پھر اس کے بعد قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت مبارکہ کا انتخاب کرتا پھر اس کا شان نزول بیان کرتا پھر اس کا ترجمہ بیان کرتا پھر اس کی تفسیر بیان کرتا پھر آنے والی تقریر کے لیے کچھ تمہید بیان کرتا پھر کچھ اشعار کا انتخاب کرتا اب جا کر تقریر کا نمبر آتا تو میں نے سوچا یہ کہ جب میں سب یہی کرتا رہتا تو تقریر کب کرتا اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں بغیر کسی تمہید کی اپنی تقریر کا آغاز کروں گا اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان خطے امتیاز کھش دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور معروض فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے شیطانِ لعین کو مردودِ بارگاہِ الہی بنا کر زمین میں پھینکا حضرتِ آدم کو جنت پہ ٹھہرایا تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں حضرتِ سیدنا آدم علی نبی یعنی علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا جب جنت سے دنیا میں اتارے گئے تو تنہا نبی جنت سے دنیا میں نہیں بھیجا گیا حضرتِ آدم کے ساتھ حضرتِ حووہ کو بھی جنت سے دنیا میں اتارا گیا تو حضرتِ آدم ہے اللہ کے نبی حضرتِ حووہ اللہ کی نبی نہیں ہے تو حضرتِ حووہ اللہ کی کون ہے حضرتِ حووہ ہے اللہ کی ولی ولی تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جنت سے جب دنیا میں اتارا گیا تو تنہا نبی نہیں اتارا گیا جنت سے دنیا میں دو اتارے گئے ایک نبی بھیجا گیا ایک ولی بھیجا گیا جنت سے دنیا میں دو آئے ایک عرصے کے بعد حضرتِ آدم کی ملاقات حضرتِ حووہ سے ہو گئی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں جب حضرتِ آدم کی ملاقات حضرتِ حووہ سے ہوئی تو ایک عرصے کے بعد آپ کے ہاں اولاب کا سلسلہ شروع ہوا ایک بیٹا ایک بیٹی متولد ہوئے ہوئے پھر کچھ عرصے کے بعد ایک بیٹی ایک بیٹا پیدا ہوگا اللہ کا حکم آگیا پہلے سال والا بیٹا دوسرے سال والی بیٹی دوسرے سال والا بیٹا پہلے سال والی بیٹی سے نکاح کر دو دنیا آگے بڑھنے لگی حضرتِ آدم کے یہاں اولادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا حضرتِ آدم کے بیٹوں کے یہاں بھی اولادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا حضرتِ آدم کی بیٹیوں کے یہاں بھی اولادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور دنیا آگے بڑھے نوازوں کے یہاں بھی اولادیں ہو رہی ہیں نوازیوں کے یہاں بھی اولادیں ہو رہی ہیں بیٹوں کے یہاں بھی ہو رہی ہیں بیٹیوں کے یہاں بھی ہو رہی ہیں اور حضرت آدم کے یہاں بھی ہو رہی ہیں اب دنیا آگے بڑھ رہی ہے دنیا ترقی کر رہی ہے اب دنیا پھیل رہی ہے جب خوب انسان پیدا ہو گئے جب دنیا آگے بڑھنے لگی تو زمین میں پہلے آیا شیطان بعد میں آیا انسان زمین میں تو پہلے شیطان اب جو شیطان کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا جو حضرت آدم کے دامن سے لپٹ گیا وہ بچ گیا جو ابلیس کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا پھر دور بدلہ اقتدار بدلہ اختیار بدلہ زمانہ بدلہ نبوت بدلی حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا تو اب جو حضرت نوح کے دامن سے بابستہ ہو گیا وہ بچ گیا وہ موحد بن گیا جو بلما بعور کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا کفر و اسلام کا سلسلہ تبیہ سے شروع ہے پھر دور بدلہ اقتدار بدلہ اختیار بدلہ زمانہ بدلہ نبوت بدلی حضرت دعود علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو جو دعود علیہ السلام کے دامن کرم سے لپٹ گیا وہ بچ گیا جو ان کے حریف کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا پھر دور بدلہ اقتدار بدلہ اختیار بدلہ زمانہ بدلہ نبوت بدلہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا تو جو عبراہیم علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا وہ بچ گیا وہ موحد بن گیا جو ان کے حریف کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا پھر دور بدلہ اقتدار بدلا اختیار بدلا زمانہ بدلا نبوت بدلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا تو جو موسیٰ علیہ السلام کے دامن کرم سے لپٹ گیا وہ بچ گیا وہ موحد بن گیا جو فیرعون کے کہنے پر چل گیا وہ گافر ہو گیا پھر دور بدلا اقتدار بدلا اختیار بدلا زمانہ بدلا نبوت بدلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دامن کرم سے لپٹ گیا جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ وہ بچ گیا وہ مباہد بن گیا جو نمرود کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا یہ لوگوں میں اپنا چاہتا ہوں کہ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبور فرماتا ہے پھر دور بدلہ اقتدار بدلہ اقتیار بدلہ زمانہ بدلہ نبوت بدلی شریعت بدلی پانچ سو اکتر سال کے بعد میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو جو مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کرم سے لپڑ گیا جو مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کرم سے بابستہ ہو گیا جس نے پڑھ لیا کلم سیبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ مومن بن گیا وہ بچ گیا جو میرے مصطفیٰ کے کہنے پر چلا وہی بچا وہی مومن بنا جو ابو جہل کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا جو ابو لہب کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا جو قطبہ کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا جو شیبہ کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا جو مصطفیٰ کے کہنے پر چلا وہی بچا جو گستاخان مصطفیٰ کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا لوگو میں آپس کے نہ چاہتا ہوں کہ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھج دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبوض فرماتا ہے تخت خلافت پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رونہ کا فروض ہوئے اب جو صدیق اکبر کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا وہ بچ گیا جو صدیق اکبر کے کہنے پر چلا وہی بچا وہی مومن بنا جو منکرین زکاة کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا خلافت بدلی تخت خلافت پر حضرت فاروق عاظم آ گئے میں آپس کے لئے چاہتا ہوں کہ جو فاروق عاظم کے کہنے پر چلا وہ بچ گیا جو حضرت فاروق عاظم کے دامن کرم سے لپڑ گیا وہ بچ گیا وہ مومن بن گیا جو مجوسیوں کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا تخت خلافت پر عثمان غنی آ گئے میں آپس کے لئے چاہتا ہوں کہ جو حضرت عثمان غنی کے کہنے پر چلا وہی بچا جو عثمان غنی کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا جو نصرانیوں کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا لوگوں تخت خلافت پر حضرت مولا علی آ گئے میں آپس کے لئے چاہتا ہوں کہ جو مولا علی کے کہنے پر چلا جو علی مرتضی کے کہنے پر چلا جو شیر خدا کے کہنے پر چلا وہ بچ گیا وہ مومن بن گیا جو ان کے حریف کے کہنے پر چلا جو رافضیوں کے کہنے پر چل گیا تفضیلیوں کے کہنے پر چل گیا جو ان کے مخالف ان کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا لوگوں میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھج دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبوض فرماتا ہے انقلابات زمانہ کی ٹھوکنے دنیا کو لگ دی رہی حضرت سیدنا امام آزم کا دور ہے جو امام آزم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا وہ بچ گیا جو ان کے حریف کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا پھر دور بدلہ غوثی آزم کا زمانہ بھی آپ دیکھتے چلو یہ غوثی آزم کا دور ہے جو غوثی آزم کے دامن کرم سے نپٹ گیا جو غوثی آزم کے کہنے پر چل گیا وہ بچ گیا جو ان کے حریف کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا لوگو میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کربلا کے میدان بھی آپ دیکھتے جنے یہ کربلا کے میدان ہے جو امام حسین کے کہنے پر چل گیا وہ بچ گیا جو امام حسین کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا جو امام حسین کے کہنے پر چلا وہی مومن بنا جو یزید کے کہنے پر چل گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا لوگوں میں آپس کے نہ چاہتا ہوں کہ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز تیج دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبوض فرماتا ہے ہندوستان میں رہتے ہو حضرت خواجہ کا زمانہ بھی دیکھتے چلو یہ ہندوستان ہے یہ اجمیر کی دھرتی ہے جو خواجہ غریب نواز کے کہنے پر چل گیا وہ بچ گیا جو خواجہ غریب نواز کے دامن میں آ گیا وہ مومن بن گیا جو خواجہ غریب نواز کے کہنے پر چلا وہی بچا جو جائے پال جوگی کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا لوگوں میں آپس کے لئے چاہتا ہوں کہ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز تیج دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور محبوس فرماتا ہے اس دور میں جو احمد رسا کے کہنے پر چل گیا وہ بچ گیا جو احمد رسا کے کہنے پر چلا وہی بچا جو احمد رسا کے کہنے پر چلا وہ مومن بن گیا جو تھانوی کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا جو نانو اتری کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا جو امبیٹھوی کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا جو عاشق رسول کے کہنے پر چلا جو احمد رزا کے کہنے پر چلا وہ بچ گیا جو گستا خان رسول کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا موسیقی میں آپ سے کہنے چاہتا ہوں کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز چھیج دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوض فرماتا ہے حضرتِ عالی حضرت کی جب بات آئی تو مجھے ایک بات یاد آگئی عالی حضرت ساری زندگی سوالوں کے جوابات دیتے رہے ساری زندگی سوالوں کے جوابات دیئے اندر والوں کے سوالوں کا جواب بھی دیا باہر والوں کے سوالوں کا بھی جواب دیا ساری زندگی سوالات کے جوابات دیتے رہے مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایک وہ وقت بھی آیا کہ آلہ حضرت فاضلِ برین بھی مسجد شریف تشریف لے جا رہے ہیں عصر کی نماز عدا کرنے کے لیے ایسے عالم میں ایک رکشا روکی اس رکشا سے گجرات کے دو آدمی اترے اور انہوں نے موقع غنیمت جانا آلہ حضرت کو سلام کیا دست بوسی کی اور فوراں ہی ایک سوال پیش کر دیا سوال کیا پیش کیا کہا حضور ہمارے یہاں ایک مقرر صاحب تشریف لائے جلسے میں انہوں نے تقریر کی اس عالم دین نے تقریر کی اور تقریر میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میرا کلمہ پڑھنے والے مجھے رسول ماننے والے میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے میرے اسلام کا اجدیہ کرنے والے ان قریب میری امت تہتر فرق میں بٹ جائے گی کہا حضور بہتر جہنم میں جائے گا ایک جنت میں جائے گا کہا حضور ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ہم اردو عربی نہیں جانتے ہیں حضور ہمیں بتایا جائے کہ وہ بہتر فرقے کون سے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جانے والا ہے تو عالی حضرت نے چلتے چلتے بڑا مختصر جواب دیا تھا جی چاہتا ہے کہ رضا باغ میں آج میں عالی حضرت کا وہ جواب پیش کرتا چلوں لمبا چوڑا سوال کہا حضور وہ بہتر فرقے کون سے ہیں جو جہنمی ہیں وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنت ہی ہے تو عالی حضرت نے چلتے چلتے فرمایا حسد کیا کہا حسد فرمایا حیث اندال حسد فرمایا حسد کے نمبر بہتر فرمایا جو رسول اللہ کی شان بیان کرنے سے حسد کرنے والے ہیں جو رسول اللہ کا علمِ غیب بیان کرنے سے حسد کرنے والے ہیں جو رسول اللہ کو حیات النبی کہنے سے حسد کرنے والے ہیں جو رسول اللہ کا اقتدار و اختیارات نموت بیان کرنے سے حسد کرنے والے ہیں فرمایا جو حسد والے ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں اور جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ جنت پہ جانے والے ہیں اعلیٰ حضرت نے ایک پیغمیم دیا اے لوگوں جو حسد والے ہیں وہ جہنمی ہیں جو محبت والے ہیں وہ جنتی ہیں اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے منصب یہ ہے علم و فضل و کمال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک ایک لفظ سے ہمارے تمہارے سب کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے اعلیٰ حضرت نے ایک معیار دے دیا اعلیٰ حضرت کے دیئے ہوئے اس معیار پر آپ اپنا عقیدہ کس کر دیکھئے کہ آپ کا عقیدہ کیا بولتا ہے اگر آپ رسول اللہ کا میلات بیان کرنے سے حسد کرنے والے ہیں اگر آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے سے حسد کرنے والے ہیں تو یقین جانو کہ تم جہنم میں جانے والے ہو اور اگر تم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو یقین جانو کہ تم جنت میں جانے والے ہو اعلیٰ حضرت نے ایک معیار دیا ہے ایک کسوٹی دیئے اعلیٰ حضرت کے دیہویس کسوٹی پر آپ اپنا عقیدہ دیکھ لئے کہ آپ کا عقیدہ کیا بولتا ہے وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ساری زندگی دین کی شریعت اسلامی کی اور عشق رسالت کا پیغام دیا وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہمارے اور آپ کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی وہ اعلیٰ حضرت انہوں نے اپنے ایک بیٹے بڑے بیٹے حضرت حجت الاسلام حضرت حامد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شادی کی کوئی بیٹا نہ ہوا اولاد اولادِ اناس کا سلسلہ شروع ہو گیا اولادِ اناس اپنے چھوٹے بیٹے مفتی آزمِ عالمِ اسلام کہ شادی کی کوئی بیٹا نہ ہوا کوئی بیٹا نہ ہوا اولادِ اناس کا سلسلہ شروع ہو گیا اعلیٰ حضرت کو اب فقر لاحق ہوئی کہ اب میرا سلسلہ نصب آگے کیسے بڑھے گا وہ حضرتِ فاطمہ کا مقام ہے کہ جب سلسلہ نصب ماں سے چلتا تھا مگر حضرتِ فاطمہ کے بعد سلسلہ نصب ماں سے نہیں باپ سے چلتا ہے تو اب اعلیٰ حضرت کو فکر ہوئی کہ میرا سلسلہ نصب آگے کیسے بڑھے گا میرے دونوں بیٹوں کہ یہاں کوئی بیٹا نہ ہوا اب میرا خاندان آگے کیسے بڑھے گا تو اعلیٰ حضرت کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے کسی حکیم کے پاس نہیں گئے کسی طبیب کے پاس نہیں گئے کسی معالج کے پاس نہیں گئے گئے تو کہاں گئے بارگاہ رسالت میں گئے اور بارگاہ رسالت اعلیٰ حضرت نے ایک لمبی چوڑی نات لکھی اس نات کے مقتے میں اعلیٰ حضرت ایک دعا کر رہے ہیں آلیٰ حضرت کے اشعار آپ پڑھئیے اگر آلیٰ حضرت کی اشعار آپ نات کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو وہ نات ہے سلام کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو وہ سلام ہے وزیبے کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو وہ وزیبہ ہے الٹجاہ کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو وہ الٹجاہ ہے اور دعا کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو آلیٰ حضرت کے اشعار دعا طریقہ ہم آلیٰ حضرت کا ایک لمبی چوڑی نات کا مقدہ سنئے آلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں فازلِ برلوی فرماتے ہیں کہ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے پھول وہ کھلے کہ دنوں بھلے پھول وہ کھلے کہ دنوں بھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے پھول وہ کھلے کہ دنوں بھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے اب جب آلیٰ حضرت نے یہ نات لکھی اور اس نات کے مقتے میں آلیٰ حضرت نے یہ دعا فرمائی تو حجت الاسلام حضرت حامد رضا کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اس بیٹے کا نام آلیٰ حضرت نے ابراہیم رضا خان اور جلانی میں آ رکھا اور پھر فرمایا کہ حامد منی وَعَنَا مِنْ حَامِد کیا مطلب ہے حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں کیا مطلب میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ایسی سنت ہے کہ آج تک اس سنت پر کسی نے عمل نہیں کیا تھا رسول اللہ کی اس سنت پر بھی اگر کسی نے عمل کر کے دکھایا ہے تو وہ بلے لی کے امام احمد رضا نے عمل کر کے دکھایا ہے نعرے تکبیر نعرے نسالت خاندانِ عالی حضرت سرکار مفسرِ عظمِ حین پیرِ طریقہ رہبرِ رہِ شریعہ یادگارِ حضورِ رہانِ ملہ انتل حادی انتل حق لیسل حادی اللہ میں آشکنہ چاہتا ہوں کہ عالی حضرت کا مقام یہ ہے منصب یہ ہے علم و فضل و کمال یہ ہے کہ عالی حضرت رسول اللہ کی کوئی سنت چھوڑنا نہیں چاہتے تھے آقاِ کائنات مصطفیٰ جانر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ صادق حق و صداقت کی بنیاد پر عالم میں گردش کر رہا ہے میرے مصطفیٰ جانر احمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی منی و انا من علی علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں یہ بات تو سمجھ میں آتیا ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ حضرتِ علی سے حضرتِ فاطمہ کے بطن سے جو اولادیں ہوگی حضرتِ امامِ حسن اور حضرتِ امامِ حسین انہی سے میرا سلسلے نصب چلے گا میرا خاندان آگے بڑھے گا یہ میرے مصطفیٰ کا علمِ غیب ہے میرے مصطفیٰ کی غیب دانگاہ دیکھ رہی ہے کہ میرا خاندان علی سے آگے بڑھے گا میرا سلسلے نصب علی سے آگے بڑھے گا میں آپ سے نہ چاہتا ہوں اے لوگو آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رسول اللہ کی کسی سنت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے آلہ حضرت فاضلِ بریلوی فرماتے ہیں کہ حامد مجھ سے آئے اور میں حامد سے ہوں یہ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی کی روشن ضمیر نگاہ کی دوربین نگاہی تھی آلہ حضرت دیکھ رہے ہیں کہ اب میرا خاندان جو ہے وہ حجت الاسلام حامد رضا کی اولادوں سے بڑھے گا مفسرِ عظم ابراہیم رضا جیلانِ میاں کی اولادوں سے میرا خاندان آگے بڑھے گا اس لئے آلہ حضرت فاضلِ بریلوی نے فرمایا کہ جیلانی میری زبان ہے جیلانی میری لسان ہے ابراہیم رضا عرف جیلانی میاں نام ہے لسانِ احمد رضا کا احمد رضا کی زبان کا نام ہے ابراہیم رضا جیلانی میاں لوگوں میں آشتنا چاہتا ہوں کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلہ حضرت کا جو سلسلہِ نصب ہے آلہ حضرت کا جو خاندان ہے وہ مفسرِ عظمِ ہند کی اولادوں سے آگے بڑھ رہا ہے آج دنیا میں آپ جو اشترسالت کا پیغام دیکھ رہے ہیں وہ یا تو آلہ حضرت کا ڈائلٹ فیضان نظر آ رہا ہے یا آلہ حضرت کے اولادوں کا بیٹوں کا فیضان نظر آ رہا ہے یا آلہ حضرت کے بیٹوں کا نظر آ رہا ہے یا آلہ حضرت کے خلفاء کا نظر آ رہا ہے یا آلہ حضرت کے خلفاء کے خلفاء کا نظر آ رہا ہے یا آلہ حضرت کے تلامزہ کا نظر آ رہا ہے یا تلامزہ کے تلامزہ کا کام آج پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے آلہ حضرت گنگٹی نہیں آئے مگر آلہ حضرت کا پیغام لے کر مفسرِ عظمِ ہند گنگٹی میں آ گئے آلہ حضرت امریکہ نہیں گئے مگر آلہ حضرت کا پیغام آلہ حضرت کا مسئلہ آلہ حضرت کا نظریہ آپ کو امریکہ میں نظر آ رہا ہے کنیڈا میں نظر آ رہا ہے پوری امریکن گنٹریز میں آلہ حضرت کا مسئلہ نظر آ رہا ہے آلہ حضرت کا پیغام نظر آ رہا ہے عشقِ رسالت کا پیغام نظر آ رہا ہے آپ یورپ میں دیکھیں افریقہ کے باگیوں میں دیکھیں اور اپنے سرزمین پر دیکھیں آپ دنیا میں جہاں دیکھیں گے آلہ حضرت کا نظریہ نظر آ رہے گا آلہ حضرت کا پیغام نظر آ رہے گا آلہ حضرت کا مسئلہ نظر آ رہے گا مسلکِ آلہ حضرت پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت خطیبِ عاظم انتال حادی انتال حق لیسل حادی اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو آلہ حضرت کی برکتیں حجت الاسلام کی برکتیں مفتی عاظمِ ہند کی برکتیں اور مفسرِ عاظمِ ہند کی برکتیں نصیب فرمائے وآخر الدعوان ان الحمدللہ